فقرِ محب کسے کہتے ہیں فقرِ محب ایکامِ الٰہی کی تازیم خلقِ خدا پر شکر اور اپنے اندر اقلاقِ الٰہیہ پیدا کرنے کا نام ہے شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائے فیض ہیں جو ہر خاص و آن کے لئے مراد بخش مشد ہیں اور اس میں اللہ اوپرانِ رحمت کی طرح فضلِ الٰہی ہے بنیادی چیز یقین ہے اس لئے تو خدا سے یقین مان تاکہ تو رازِ ربوبیت کے شرار سے واقع ہو جائے خدا اور بندے کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ یا میلوں کی مصافت نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان پیاس کے فردے جیسا بری کھی جاب ہے جسے صحبِ راز مششد کی نظر سے پارا پارا کرنا کون سا مشکل کام ہے اے باہو بہار کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے بغیر یار کے بہار کس کام کی دنیا دو قسم کی ہے ایک ہلال کی اور ایک حرام کی اور یہ دونوں بری ہیں کہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے جسم پر موجود ہر بار کی زبان ہوتی ہے جس سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے ان کے دل ان کی ہڈیاں ان کی شریانے گوشت پوست اس ذکر سے وجد میں آ جاتے ہیں ذکریں ہوں کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہوں گالیوا کر اسے اپنے کبزے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہوں کے سوا کچھ نہیں رہتا تو وجود کو اس میں اللہ ذات میں اس طرح گم کرتے جس طرح بسم اللہ کے بسمِ علیف گم ہے جاننا چاہیے کہ فقیر کی زبان سیف و رحمان یعنی اللہ کی تلوار ہوتی ہے اس کتاب کو صبح و شام اپنے متعلیہ میں رکھ جس کی بدولت تو اللہ سے کامیل و عصال پا کر عارف والا ہو جائے گا اگر تجھے عرض ہوئے بحشت ہے تو عرض ہوئے نفس کے در پہ مت ہو جس کے وجود میں طلبِ مولا نہیں وہ گافل و گمرا ہے تجھے جو کچھ بھی چاہیے اس میں اللہ ذات سے حاصل کر لے یہ اس میں اللہ ذات ہی ہے جس نے آخر تک تیرا ساتھ لگانا ہے اے فقیر تمہارا جسم سچے اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے اپنے اندر چھانکر حقیقت پا لے تو زندہ جوید ہونے کے لیے خواجہ خضر لے سلام کا حسان مننا ہو خود تیرے اندر چشمہ آبِ حیات ہے اپنے تاریخ گل میں شوف کا دیدار روشن کر شاید اس کی روشنی میں تجھے اپنے گنشدہ روحانی اساسہ مل جائے اے باہو جس نے حق تعالیٰ کی رمز شہود وجود کو پا لیا اس کا نفس مر گے جسمانی سے پہلے ہی مر گیا اور یوں اسے حیات جاہودہ مل گئی اگر کوئی شخص دینی یا دنیاوی میں مات سرف کرنے کی خاطر چالی ساتھ تک لگا تارچی ناکشی کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دم کو تصورے اس میں اللہ ذات میں گر کر دے کیونکہ تصورے اس میں اللہ ذات کرنے والے شخص کی ایک ہی توجہ سے ہر مشکل دھمبر میں حل ہو جاتی ہے فاقہ کی رات فقیر کے لیے مراج کی رات ہوتی ہے ولی وہ ہے جس کا دل ذکرِ الہی سے ساف شکا ہو انبیاء و علیاء کے روحوں سے اسے ملاقات حاصل ہو دل کالے کولوں مکالا چنگا یہ کوئی عصو جانے ہو اگرچہ تجھے ملامت اور رسوائی کیوں نہ اٹھانی پڑے تو وہ علم حاصل کر جو تجھے اللہ تعالی کا وصال عطا کر دے نفس غصے کی حالت میں درندہ گناہ کرتے وقت بچہ فراوانی نعمت کے وقت فیرون ثقافت کے وقت حوکہ پرکارون بھوک کی حالت میں دیوانا کتا اور پرشکم ہوتا مغرور قدع ہوتا ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں نفس امارہ نہیں تھا اور نہ ہی تمہا ویرس اور خواہشات نفسانی کا نام و نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی ذات میں دائمی غرب بنا پی اللہ ہے ظاہری جسم کے اندر ایک باطنی جسم بنا ہے جو نورِ ذات سے روشن ہے جو کوئی اس جسم کی نمو کر لیتا ہے وہ صاحبِ نصرے بن کر ہر وقت دیدارِ ذات کی لذت میں گھرک رہتا ہے طالبِ مولا کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحات نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافر نہ رہے کیونکہ نفس غافر ہے جو بھی علم تو حاصل کرے اس میں دیدارِ الٰہی کو تلاش کر پھر جو مشاہدہ آنکھ کو نصیب ہو وہ زبان سے بیان کر اگر تو چاہے کہ نفس تیرا اچھا ساتھی بن جائے تو تو دریائے وادت میں گھرک ہو جا جو شخص لا الٰہ کی نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور بشیدہ نہیں رہتی اہلِ محبت اسے کہتے ہیں جو ہر دم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا ہے